موسیقی کشمیری برادری، شیخ برادری، ملک برادری، مرزا برادری یہ سب لوگ موجود ہیں اور میں ان سب کی طرف سے چوزی محمد سعید صاحب کو ہم کے ساتھ آنے والے طوام مہمانوں کو خوش آمدید کیا چوزی صاحب آج آپ کے سامنے یہ عوام کھڑی ہے ایک بڑا جلسہ منقلت ہو رہا ہے اور ہم لوگ یہاں پہ آپ کے سامنے اسی ہاں پہ آئیں آپ کو دعوت دیئے تاکہ ہم آپ کے لئے اپنی حمایت کا اعلان کر سکیں تاکہ ہم آپ کو اپنا بوٹ دے سکیں تو پھر ہم آپ کو بوٹ کیوں دے رہے ہیں اسی کیا وجہ ہے بوٹ دینا، اسمبلی کا بوٹ دینا اس کا مطلب ہے اپنا نمائدہ ملک کرنا نمائدہ کون ہوتا ہے جو میرے جذبات کی، میرے احساسات کی میری ضروریات کی نمائدی کریا بیٹھا ہے میری ضروریات کا محقوق کا تحفظ کرے جو بندہ میرے جیسا ہو میرا نمائدہ وہ ہوگا جو میری سوچ کا اظہار کرے گا تو میری پور کے لوگ کیسے ہیں یہ لیکچہ نالے تھریقہ میری پور کے لوگوں کا دلسہ ان کی نمائدی کرنے کے لیے جو سکھ آپ ہمارے سامنے کر رہے ہیں بگر میری ضروریات میں موجود ہیں ہم کس کا انتخاب کر رہے ہیں ہم تو آپ کا انتخاب کر رہے ہیں ہم آپ کا انتخاب کیوں کر رہے ہیں جیسے ہم ہیں ہم نے بیسا بندہ منخفت کرنا تو ہم کیسے ہیں میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا اس محلے کے لوگ شریف لوگ ہیں مجھے بتائیے ہاں یا نہیں میں جواب دے کیا اس محلے کے لوگ شریف لوگ ہیں کیا اس محلے کے لوگ اماندار دیندار لوگ ہیں کیا اس محلے کے لوگ پڑے لکھے اور قابل لوگ ہیں تو بالکل آپ سمجھیں اس بات کا کہ ہمارے ووٹا حق دار کون ہیں ہمارے نمائندہ وہ ہے جو پڑا لکھا لی جو شریف آدمی جو اماندار آدمی ہیں اس طرح کا آدمی کون ہے میرپور میں اس وقت مجھے نام دے کے بتائیں آپ لوگ میرپور میں شریف اماندار اور قابل امیدوار کون ہے اس وقت نام دے کے بتائیں مجھے ہم اس امانداری کو اس قابلیت کو اسے ووٹ دے رہے ہیں ہم اپنے نمائندے کو ووٹ دے رہے ہیں جو ہمارے جذبات کی ہمارے انفیانز کی منددہ کیا بھی کرے گا چودری صاحب آپ ہمارے محلے دار ہیں آپ ہمارے بزرگ ہیں ہمارے محلے میں ہمارے بزرگوں میں کوئی بھی بندہ مولی صلی اللہ صاحب کاظیمتی اللہ صاحب حاجی مکھن صاحب اسیم مغل صاحب اور دیگر اس سے کوئی بندہ بھی الیکشن میں کھڑا ہو جائے تو بلا توکف اس پنڈال میں موجود ہر بندے کا پہلا فیسہ یا وقت ہم بوٹ اس مندے کو دیں گے آپ بھی ہمارے لیے ہمارے بزرگوں جیسے ہی ہیں ہمیں آپ پہ اعتبار ہے ہماری ان ویلیوز پہ اعتبار ہے تو اس لیے ہم آپ کو بوٹ دے رہے ہیں ایک بات نہ نہ لگا ہے اس شیر کا جو جو مبت صحیح صاحب کے نام کا دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا یہ تو بات ہوگی ہمارے محلے کی میں میرپو شہر کی بات دکھتا چاہوں گا یہ الیکشن پورے میرپو شہر کے یہ الیکشن میں کھڑا ہو گیا تو پرنٹنگ پریس والوں کے پاس گیا اور اسے اپنا نام بتایا اپنا حلقہ بتایا اپنا اشناحاتی نشان بتایا اور اس نے کہا جی کہ یہ میرا آپ نے پینا فلیکس منا دینا ہے اور نکلتے ہوئے کہنے لگا آؤ اس اوپر قرآن علی آیت کے لیے دینا تو اس کو پینا فلیکس والے کو تو پتا تھا کونسی آیت لیگتے ہیں پینا فلیکس پر یہ نصر من اللہ وفاتون قریبا طور پر لکھی جاتی آیت تو اس نے ویسے عزمانے کے لیے اسے بھوچا جی کونسی کیڑی آیت لیے دیا اس اوپر اس آگے جی ہو جڑی آیت یعنی وہ لوگ وہ ہیں جن کو یہاں تک یہ تک پتہ نہیں ہوتا اور وہ نعرے لگواتے ہیں نعرہ ایماندہ تو نعرہ ایماندہ نہیں ہے نعرہ تو حقیقی یہی ہے جو ابھی منیبور ایمانی آپ کو بتا کر گیا ہے سارف آنے والے تمام معزز محمالوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور چوڑی سید صاحب کو میں مختصر سی کچھ باتیں بہتا ہوں گا سارف دوزار سولہ میں یہی پندال تھا اتنی ہی عوام تھی اور ہم نے آپ کو سکت بھی یہی کہا تھا کہ ہماری آپ سے کچھ ڈیمانڈز نہیں ہیں آپ سید جیت کے تو ہم انشاءاللہ آپ کے پاس ڈیمانڈز لے کے آئیں گے لیکن معزز کے ساتھ وہ شاید ہماری تو اقوات پوری تو نہ ہو سکتی لیکن یہ پندال ایک بار پھر آپ سے تو اقوات ہوا بستہ کر رہا ہے اور اس بار میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کی تو اقوات پر پورا اتریں گے اور ان لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے آپ جذبات دیکھ سکتے ہیں اپنے محالف امینوار کے لیے منام نہیں لوں گا ہوں گا یہاں پہ بچہ بچہ ان کے محالف موجود ہے لیکن یہ بچہ تب تک آپ کے ساتھ ہے جب تک آپ اس کے ساتھ سٹینٹ کریں گے یہاں پہ اگر اس بار بھی ہمیں محسوس ہوا کہ چودری سہید صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہے تو اس پورے پندال میں موجود اکسریتی ووٹ اپنی رائے بدل بھی سکتا ہے حالانکہ ہم بدلہ نہیں چاہتے ہم بدلہ نہیں چاہتے ہم بدلہ نہیں چاہتے ہماری روایات ہیں ہمارے بزرگوں کی روایات ہیں لیکن جب ہمیں کارلر کیا جائے گا تو ہم متبادل راستہ ڈونڈرے میں مجبور ہوں گے اس کے ساتھ ہی میں تمام افراد کا شکریہ دا کرتا ہوں جو اس وقت اتنے لمبے انتظار میں جو سیج صاحب کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ تو وہی آپ کے ذہن میں آگئی ہوگی شکایات بہت سی ہے اور توکوات بھی چونکہ بہت زیادہ تھی اس لیے شکایات بھی بہت زیادہ ہے اور خدشات بھی ہے اور اس کے علاوہ لوگوں کی بہت سی جگوں پر آپ گورنمنٹ میں جب ہوتے ہیں تو توکوات ظاہرہ پوری نہیں ہو سکتی ہیں اس اعتبار سے اس کے باوجود اس کے باوجود اس گھڑ نے یہ ثابت کیا ہے کہ میں بکا نہیں میں جھکا نہیں کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں میں بکا نہیں میں جھکا نہیں کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں جو ڈٹے ہوئے ہیں محاص پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر یہ لوگ یہ لوگ آپ کے علم میں ہے چوئی صاحب اس بار کی ساری الیکشن کمپین محالف کیمپ سے اس بنیاد پر کی گئی ہے کہ ہم وزیراعظم کے امیدوار ہیں اور گھروں کے اندر ڈور ٹو ڈور جا کر اور جس حد تک وہ جا سکتے تھے انہوں نے جا کر کمپینز کی ہیں اس اعتبار سے بھی لوگوں کو یہاں شکایات ہیں اور یہ میں شرطاً بات آپ تک پہنچا رہا ہوں کئی لوگوں کے کام ظاہر ہیں نہیں ہوئے ہیں جو انفرادی طور پر آپ کے پاس جاتے رہے جو استعمالی طور پر بھی بعض اوقات آپ کے پاس جاتے رہے یہاں پندال میں بیٹھے ہوئے لوگ موجود ہیں یہاں ابھی بیٹھے ہوئے پروگرام سے پہلے بعض احباب یہ بات کر رہے تھے لیکن میں حرز کر رہا ہوں کہ شکایات شکوا گلہ اپنے آدمی سے ہوتا ہے غیر سے نہیں ہوتا ہے ہم آپ کو اپنا سمجھ کر شکایات کر رہے ہیں شکوا کر رہے ہیں گلہ کر رہے ہیں جیسے آپ نے سارے شہر کے لوگوں کے شکوے کو اپنے ماتے پر رکھا ہے سر پر رکھا ہے اور آپ نے سب کی عزت اور عزت غزائی کی ہے مان بڑا ہے سب کو حوصلہ دیا ہے آپ یہاں آئے ہیں ان لوگوں کا بھی حوصلہ بڑا ہے ان لوگوں کا حوصلہ اس لیے بڑا ہے انہیں پتہ ہے کہ ان کے اپنے جیسا ایک آدمی ان کے بلکل پاس بیٹا ہوئے ایک آدمی ہے اور جو ان کے دکھ سکھ میں خوشی غمی میں ہمیشہ سے شریک ہوتا ہے میں یہاں کی نمائند کی بھی یہی سے ایک دبار سے کرتا ہوں یہ باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں مجھے کہا گیا ہے کہ یہاں ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں راجہ بابر خوشال خان صاحب نیو سٹی سے اور اسی طرح یوسف چودری صاحب کچھی عبادی سے آئے ہیں شیخ مرادران آئے ہیں یہاں ہمارے شیخ محلے سے جن کے بارے میں پرابیگنڈا اس بار شہر میں کیا جا رہا ہے کہ شیخ خدر چلے گئے ہیں اور شیخ خدر چلے گئے ہیں اور میں ایک اور بات کلیر کر دوں اس بار ہمارے لئے انتہائی عذیت کا مقام ہے چوئی صاحب یہ آپ کو اسے منیو نے بتایا محلہ علو قریش یہاں شہر کا سب سے بڑا قریشیوں کا ووٹ بینک یہاں اس محلے میں ہے اور یہ قریشی ہمیشہ سم نے آ کر ووٹ دیتے timeline یہاں چھے چھے بندے آتے چار چار بندے آتے دو تو بندے آتے اور پانچ سال وہ اپنے نام کے ساتھ کچھ اور برادریوں کے نام لکھتے یہاں کہ وہ قریشی برادری کا نام استعمال کر کے وہ کہہ رہے ہیں جی قریشیوں نے آپ کے حق میں اعلان کر دیا قریشیوں نے آپ کے حق میں جو اعلان آج کیا ہے اس سے سارا شہر دیکھے گا ساری دنیا آج دیکھے گی اور دروسٹی کے کریشیوں نے بھی اسی طرح اعلان کیا ان کریشیوں نے بھی اسی طرح اعلان کیا ہے ہمیں جو ابھی آپ کے سامنے اصرار نے باتیں کی ہیں ان کو اپنے ذنب میں رکھیے گا اور اس کے بعد جو آپ کی ہم نے آپ کی حمایت کا اعلان کیا ہے ووڈ کی پچھلی بار بھی غیر مشروط اعلان کیا تھا نہ ہم کسی مفادات کے لوگ ہیں نہ ہم میں سے کسی نے ذاتی مفاعل لینا ہے نہ ہم میں سے کسی نے ٹھیکے لینا ہے نہ ہم میں سے کسی نے کمیشن لینی ہے نہ ہم میں سے کسی نے ناجائز ملازمتیں لینی ہے اپنا حق لینا ہے اپنے کام کروانے ہیں یہ نوجوان آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سٹیج پر ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے لوگوں کی خواہشات یہ سارے لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور یقین دکھئے گا کہ جن لوگوں کے ساتھ دعائیں ہوتی ہیں وہ لوگ کبھی ناکام نہیں ہوتے ہیں انہی دعائوں کے ساتھ انہی آرزوں کے ساتھ میں آج کے اس آخری لیکن مین مقرر جناب چوئی صحیح صاحب کو اور اس سارے مجموع کو جناب چوئی صاحب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آئیں اور ان سے خطاق کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلیانے ایف ون واد پندرہ کے مکینوں کیونکہ اس میں جیوان بھی شامل ہے ایف وان اکیلا نہیں ہے مولانا حضر احمان صاحب آج یہاں تشریف نہیں رکھتے حاجی عبداللہ قریشی صاحب حاجی مکھن چودری صاحب عبداللہ قریشی صاحب محسن صادق قریشی صاحب محمد علیاز قریشی صاحب چودری یوسف یہاں بیتے تھے کچھی عبادی سے حاجی نساء گنجر صاحب مزدہ محمد اسلم صاحب حاجی اشرف مغل صاحب سحیل بیگ صاحب عبدالحاق صاحب شیخ عزیم صاحب شیخ عرشب صاحب کچھی برادی کے کچھی عبادی سے آئے ہوئے عباب اور شیخ برادی کے دیگر جو زومان ہیں عزیزم اسرار عزیزم مرار اور مونیو الرحمن جعوید الرحمن صاحب عزیزم اسکر حسین ایڈوکیٹ جو نام مجھے اب آگے یاد آتا جائے گا یہ نظر آئے گا میں لے لوں گا اگر کسی کے نام لے سو ہوں تو میں مازل چاہتا ہوں نہیں آپ سب محلہ علی قریش اور اس محلے میں لینے والے دیگر لوگوں کا تو یہ حدثوں کے اظہار ہوں اور آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ بہت مناسب ہیں اور گلہ شکوہ اگر کیا ہے تو وہ اپنوں سے کیا جاتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ووٹ مجھے دیں اور گلہ کرنے کے لیے کسی دوسرے کے پاس جائیں یہی ہوگا کہ جو مجھ سے باتیں کرنی ہیں آپ مجھ سے کریں اور کی ہیں آپ نے میں ابھی جو میرے عزیز مونیو الرحمن باتیں کر رہے تھے اللہ کرے سارے نوجوان ایسی باتیں کریں اللہ کرے میں پارلیمان کو یہاں جید علماء بیٹھے ہیں یہاں جید علماء بیٹھے ہیں دین پر حبور رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں بہت سارے جو شیوخ ہیں شیخ الاسلام یا محدث ہیں وہ مجتہد ہیں لیکن میں عزیز مونیو کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں پارلیمان کو مجتہد سمجھتا ہوں جب ایک عام شیخ الاسلام یا محدث جن کا علم بہت وسیع ہے جو اسلام کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں جب وہ فتوہ جاری کرتے ہیں تو اس فتوے پر مدیلہ صاحب عمل کرانے کے لئے پیچھے ریاست کی طاقت موجود نہیں ہوتی لیکن جب پارلیمان کوئی بل پاس کرتی ہے تو وہ قانون بن جاتا ہے اور وہ جو قانون ہے اس پر عمل درامت ہوتا ہے تو میرے خیال میں پارلیمان میں وہ لوگ جائیں جو اس قانون کو پڑھیں جو بھی قانون پہ وہاں پہ بل آئے اس کو سمجھیں اور اس کی حمایت کریں یا اس کی محارفت کریں وہ وام کی بیل فیر کو جانتے ہوں میں چوہ جی بشیر تاس صاحب کھڑیں چوہ جی بشیر تاس صاحب کھڑیں رحمانی برادری کے چونکہ بالکل اس محلے میں ساتھ لوگ رہتے ہیں ان کی بھی ایک بڑی تعداد ہے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ایک جو پارلیمان کا میں ذکر کر رہا تھا کہ پارلیمان اپنا رول ادا کرتی ہے ہم پارلیمان میں جب لوگوں کو بھیجتے ہیں اور وہ اپنا رول وہاں ادا کرتے اور قانون بناتے ہیں یہ صحیح کہہ رہے تھے اسرار کے یہ جو نالی ٹوٹی ہے یہ تو لوکل گورنمنٹ کے لوگوں کا کام ہے لیکن بدکسوٹی سے وہ ادارے پچھلے کئی سالوں سے ایکزسنس میں نہیں ہیں یہ بوجھ بھی جو ہے یہ ایم ایل اے پر شفٹ ہو گیا ہے اور جس کی وجہ سے ایم ایل اے حضرات جو ہیں وہ نیٹی گریٹیز میں پڑے ہیں میری نظر میں ایم ایل اے پالیشی میکنگ میں ہونا چاہیے ایم ایل اے کانون سازی میں ہونا چاہیے ایم ایل اے جو بڑے کام ہیں جس کی اوور سی کر رہا ہو اس پالیشی کی عمل درامت بہت بڑی دو خوشگبریاں ہیں ایک تو حاجی گلاب دین صاحب رحمانی برادری سے یہاں سے آئے ہیں یہاں چوئی سہید صاحب کی حمایت کے لیے اور اسپورٹ کے لیے زور دارداری سے اندرس درکار کریں سہید صاحب کی حمایت کے لیے سہید صاحب کی حمایت کے لیے بڑی سید صاحب کی حمایت کے لیے سہید صاحب کی حمایت کے لیے بڑی فیملی آئی ہے آج ہی عبدالمجید رہ مانی صاحب ٹین سروس والے آئے ہیں عبدالحق چکتائی صاحب اور دوسری خوشگبری جو دو دن پہلے یہاں ایک میٹنگ ہوئی کریشیوں کے نام پر اور کہا گیا کہ انہوں نے ادھر اعلان کیا ہے وہاں سے فرق قریشی صاحب کیا آئے ہیں انہوں نے قائزم بڑا بڑا پہلے ہیں کہاں سے چونسے مہربانی بہت شکریہ یہ میں حد کر رہا تھا کہ جو اسرار نے کہا جو لوگوں کے شکوے شکایت ہیں اس کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ بھی دیکھنے چاہیے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ان یود کے ساتھ مل کر ایک پورے پچھلے پانچ سال کا ڈیٹا کٹھا کروں کہ اس دلے میں کتنی ملازمتیں آئیں اس سلکے کو کتنی ملیں اس پر کہاں سے لوگ برتی ہوئے تاکہ اگر کوئی ناانصافی ہوئی ہے تو اس کو دور کیا جا سکے میرا تارگٹ کوئی انفرادی ترقی نہیں رہا میں اپنی زندگی میں میں آج میری سالگرہ ہے اور میں الحمدللہ اکسٹھ سال کا ہوگا لوگ عمر چھپاتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اور وجہ یہ ہے کہ میری کوئی ایسی خواہش نہیں بچی اللہ تعالیٰ مجھ پہ بہت مہربان رہے ہیں میں بزنس میں گیا تو اچھا نام کمایا بزنس پولٹیکس میں گیا تو اچھا نام کمایا میرا بہت زبدست قسم کا فیملی سسٹم ہے میں کچھ بھائیوں سے ہم سکے تو دو ہی بھائی ہیں لیکن فیملی کے اندر کچھ سے آجی مکھن صاحب جانتے ہیں چھوٹا ہوں لیکن فیملی کے سر برا ہوں پوری فیملی میرے ساتھ چلتی ہے میں فیملی کو ڈیفرنٹ لی انٹرپیٹ کرتا ہوں اور ٹرائیب کو مختلف انٹرپیٹ کرتا ہوں اور کلین کو اور کلین کے بعد جو آپ کا لارجر سیکشن ہے سیکٹر ہے اس کو لیدہ سے دیکھتا ہوں میں فیملی اپنے باپ اس کے بھائی اور اس کی بہنوں کی اولاد کو ہی سمجھتا ہوں اور اس کے ساتھ میں ارز کرنے میں مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی فیملی میرے بچے ماشاءاللہ بہت ہائیلی کوالیفائیڈ ہیں میں لیکن یہ لے تری کے اندر جن بچوں کے ذمہ داری میں نے لی وہ میرے بچے ہیں اور ان کے لیے بھی ویسی تعلیم کا بندوست ہونا چاہیے جو میرے بچوں نے میں آرے تعلیم سے مطمئن نہیں ہوں میر پور کے اندر عزاد کشمیر کے اندر لٹریسی ریٹ کہتے ہیں پڑے لکھے لوگ بیٹھیں میں مطمئن نہیں ہوں ہمارے بچے باہر جا کے پاکستان اور دنیا کے اندر کمپیٹ نہیں کرتے ہمارے یہاں سرکاری جو سکولنگ کا سسٹم ایڈکیشن سے وہ بیٹھ گیا ہے میر پور کے اندر اکتر فیصد بیٹھرک تک بچے پرائیویٹ سکولوں میں جاتے ہیں سیمٹی ون پرسنٹ صرف انکتیس پرسن سرکاری سکولوں میں جاتے ہیں دو آزار گیارہ میں میر پور ڈگری کالوج میں چھتیس سو بچے تھے سوڈنٹس اور آج سولہ سو بچے یہ جو پرائیویٹ کالوجز آئے ہیں انہوں نے بہت سا فیس بھی اچھی ہے ریزنیبل فیس ہے اور انہیں اٹریکٹ کر لی ہیں وجہ میار اور وہ کانفیڈنس ہے جو اس بچے کو وہاں سے ملتا ہے یہ بھی میرا کنسان ہے میرا کنسان نالی بنانا بجلی پنچانا پانی پنچانا کے علاوہ ہیومن ریسورس ڈیولیمنٹ بھی میرا سبجیکٹ ہے اس پر میں بات کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا میں اپنی بات کر رہا تھا کہ اللہ نے مجھے بہت ساری چیزوں میں رہا تھا میں ازار شمیر چیمبر آف کامرس کا صدر بنا پھر فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کا صدر بنا پھر یہ سارک جو سات آٹھ ملکین کا وائس پیزن بنا پھر اس طرح سو فار سو آن پولٹکس میں آیا پہلا الیکشن جیت گیا اور پہلا الیکشن جیتنے کے بعد منسٹر بن گیا خدا نہ کرے کل سب نے مرنا ہے میں نے بھی وہیں جانا ہے تو میرے کتبے پہ لکھنے کے لیے کافی ہو گیا ہے کہ سابق ایم ایل اے اور سابق وزیر اگر میں دو دفعہ الیکشن جیت جاؤں اور عوام کی خدمت نہ کروں تو لوگ انہیں کہیں نہیں لکھنا کہ یہ دو دفعہ کا وزیر تھا یہ دو دفعہ کا ایم ایل اے تھا لیکن اگر میں اچھے کام کروں گا تو لوگوں کو یاد رہ جائیں گے اور میں اسی نظر سے پولٹکس میں آیا کوئی دوسری میری چاہت نہیں ہے نہ پیسوں کے لیے کوئی چاہت ہے نہ مجھے سابق کی فلاح سے نہ میں مسئلہ کشمیرہ الگرانے آیا ہوں میں آیا ہوں کہ یہ جو پسماندگی ہے یہ جو غربت ہے یہ جو میار تعلیم گر رہا ہے جس سے ہم پیچھے رہ رہے ہیں یہ باتیں تو لوکلی اچھی لگتی ہیں کہ کسی کو نوکری نہیں ملی وہ اگر میری بدنیتی کی وجہ سے نہیں ملی پھر اس کے لیے میں جواب دے ہوں لیکن ریاستی اپرچنوٹی کام ہونے کی وجہ سے نہیں ملی تو مجھے آپ یقیناً ماف کر دیں گے لیکن نظام کو بہتر کرنے کے لیے اگر کسی کا خیال ہے جعوید صاحب بات کر رہے تھے کہ ڈھائی سال میں کوئی انقلاب آ سکتا ہے پورے پڑے سگیر کی چار ہزارہ سالہ تاریخ میں کوئی ایک بھی انقلاب نہیں آیا یہ قوم گریجول چینج کیلئے تیار رہتی ہے کوئی ریڈیکل چینج کیلئے تیار نہیں ہوتی نہ ہے تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ہم نے چیزوں کو تبدیل کرنا ہے سسٹم کے اندر رہ کر اور بڑا مشکل ٹاسک ہے جہاں پہ آپ کو سٹیٹس کو سے واسطہ ہے اور دنیا میں سب سے مشکل کام سٹیٹس کو توڑنا ہے تو اس لیے میں کوشش کر کے اس کو توڑ کے وہ ساؤنڈ بیریئر توڑا تھا آپ کی مذہب سے اور پھر میں مہلے بنا جائے اور میں کبھی کسی دن چاہوں گا یہ نوجوان میرے ساتھ بیٹھیں اور میں ان کو وہ پوری پکچر دکھاؤں کہ ہوتا کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے اس میں کہاں کہاں ہمارے اکو خضب ہوتے ہیں اور ان کو ہم نے کہاں سے لینا ہے اور اس کے لیے میں نے کہا جدوجائد کیا ہے اگر میں یہ ثابت نہ کر پاؤں تو پھر میں کلیمنٹ نہیں ہوتا ہوں اب یہ بہت سیریس باتیں تھیں چونکہ ان عزیزوں نے ایسی باتیں کی جو میں سمجھتا تھا کہ مجھے ایک سویانس دے لیکن بیٹھوں گا ان کے ساتھ جی میرے عزیز ہیں پڑے لکھیں چیزوں کو سمجھتے ہیں سب کے ساتھ بیٹھ کر اس موضوع پر بات کریں گے لیکن میں جہاں تک میرپور میں ترقی کا عمل ہے ہمارے فانس غائب ہو جاتے تھے آج مجھے دھائی سال ملے آپ اس کو کمپیر کریں ان کے پچیس سالوں سے میں نے کبھی ائرپورٹ بنانے کا دعویٰ نہیں کیا ویسا میں تو یہ فیزیبل نہیں ہے میں پولیٹیکل گمکس نہیں کھیلتا کہ جی پولیٹیکلی فائدہ ہوتا ہے جی ائرپورٹ بنے گا اور نہیں فیزیبل نہیں بنے گا ہمارے پاس تجربے موجود ہیں کہاں کہاں ائرپورٹ بنے اور ناکام ہوئے ہم یہاں سے دینے تک سیدھی سڑک تو نہیں بنا سکتے جہاز اتارنے کے باتیں کرتے ہیں دنیا چاند سے آگے مریخ پر پہنچ گئی ہے ڈھائی کروڑ میل دور کووڈ آیا تو دنیا ویکسین بنانے پہ جد گئی اور آخر میں انہوں نے کامیابی حاصل کر لی ہم کیوں نہیں کر سکے ہم یہ انیشیٹ ایپ کیوں نہیں لے سکے ہم راکٹ ٹیکنولوجی چوری کر کے تو بنا لیتے ہیں لیکن خود کیوں نہیں بناتے یہ ساری چیزیں علم سے وابستہ ہیں اور علم میں ہم بہت پیچھے ہیں جو ملک آج دنیا پہ راج کر رہے ہیں وہ اپنے علم کی بنیاد پر اپنی ایکویلٹی کی بنیاد پر ہمارے ہاں ٹولینس کا لیول کیا آپ کو پتا ہے کوئی اگزیسٹنس کتنی ہے پتا ہے آپ کو تو میں اس میں بھی نہیں پڑھنا زدہ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ٹارگٹس ہمارے پچھلے الیکشن میں سیٹ ہوئے تھے کہ جی روڈ انفرارسٹرکچر ٹھیک کریں گے جاوید صاحب اور باقی رعوف آپ دعائی دیں گے کہ بڑی حد تک مجھے دھائی سال ملے دھائی سال میں جس قدر روڈ انفرارسٹرکچر بہتر ہوئے شاید پچھلے پچیس سالوں میں نہیں ہوا میں نے آپ سے وعدہ کیا ہیلتھ انفرارسٹرکچر بہتر کریں گے ایک نیا ہسپتال ایڈ کر دیا اور سٹیٹ آف دی آرٹ ہسپٹل ہے اگر آپ ہماری ڈیالیسی سنٹر کو دیکھیں تو سٹیٹ آف دی آرٹ ڈیالیسی سنٹر ہے اور اگر ابھی جو دل کا ہسپتال بنا ہے جو ابھی کھل گیا ہے چالوں نہیں ہوا آپ اس کو دیکھیں تو کسی طرح برطانیہ سے کام نہیں ہے میں ہسپتال کے اندر ایچ ایم آئی ایس لگانا چاہتا تھا ہسپٹل مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم میں ہسپتال کی لیبارٹری کو ٹھیک کرنا چاہتا تھا اور بڑی حد تک ٹھیک ہو گئی ہے ہم نے امرجنسی عدویات فری گئی میں نے ایڈوکیشن انفرارسٹرکچر بہتر کرنے کے بات کی تھی اور یہ ٹو وے تیرا سکول بنائے اور ساتھ ہی جو ایچ آر ہے ہیومن ریسورس ہے جس نے تعلیم کی نظام کو بہترہ اس کے لیے بھی مقابلے کے انتہان لازمی اقرار دیئے سفارس کی عمل کو ختم کر دیئے کالج لیول پہ بھی اور سکول لیول پہ نہیں اسی طرح پولیس میں بھرچی ہیں میں آپ کو پورے وصوق سے یہ بات کہتا ہوں اور چیلنگ کرتا ہوں اگر کوئی یہ ثابت کرے کہ ایک بیچ سفارس شریع ہے تو میری خود کسی نے فون کال نہیں سنی میرے بس لوگ آتے رہے میں فون کال کرتا رہا نہیں سنی اس سے اقدار کو حق ملا یہ جو اہو کے اللہ ہیں اللہ تو رحیم ہے رحمان ہے غفور ہے شفیق ہے رازق ہے مالک ہے جو اللہ سے منصوب کریں وہ اللہ میں وہ خوبی موجود ہے کہیں چند جگہوں پہ کہا کہ میں جبار ہوں میں کہار ہوں لیکن شروع کیا میں شفیق ہوں میں رحمان اور رحیم ہوں یہ جو ہم لوگوں کے حقوق مار لیتے ہیں پیسے سے دولت سے طاقت سے اقدار سے اولاد کی طاقت سے یہ ان لوگوں نے معاف کرنے جن کے ہم نے حقوق مارے ہیں اور کوشش کرتا ہوں رہا ہوں اور کروں گا انشاءاللہ کہ یہ ایسا نہ ہو لوگوں کے حقوق غضب نہ ہوں حقدار کو آپ کو ملنا چاہئے غریب بھی اس ریاست کا اتنا ہی اہم شہری ہے یہ ایڈیوکیشن انفرسٹرکٹر کی بات تھی بجلی کے انفرسٹرکٹر میں حاجی صاحب ہم نے انیس سو چون سٹھ سے دو ہزار سولہ تک جتنے ٹرانسوارمز لگیں ہم نے دو ہزار سولہ سے دو ہزار اکیس تک جتنے ٹرانسوارمز لگائیں ٹیرہ کروڑتے کی ناکت سے کھمبے شہر سے باہر سڑکوں کے اوپر حادثات ہوتے تھے ان کو دور کیا ہے وان خورمہ کے لوگوں کو نیا فیڈر دیا ہے ایف تری کے لوگوں کو نیا فوڈر دیا ہے رٹھو ہمیں ایک نیا فیڈر دیا ہے اگر آپ علامہ ایک بار اور پر گیا ہوں تو وہاں پر جو فیڈرز ہیں ہم سڑک سے دور کر رہے ہیں اسی طرح پینے کا صاف پانی جو گریٹر وارٹر سپلائی سکیم ہے وہ ایک ڈلے کا شکار ہے لیکن آجی طور پر ہم نے بندبست کیا اس کے لئے میں راجہ بحمد فاروق ایدرخان کا شروع داروں کو نے پچاس کروڑ پر ایک رقم فرام کی کہ آپ پانی کے برانچ افیڈر اور دو بیسٹ آف دی افیسر تنویر قریشی اور ارشد چودری بیسٹ آف دی افیسر یہاں لاکھے پہنچ گئے اور آج الحمدللہ اس مسئلے سے بڑی عد تک ہماری جانت سیویج کے نظام کو کنیکٹ دیا گیس کلبتہ رہ گئی حکومت پاکستان کے دمیداری تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ہمیں فنڈز فرام نہیں کیے تو ہم نے اپنے فنڈز سے بیس کروڑ پر مختص کی ہیں اب اجازت نامہ نہیں دے رہے ہیں وہ کہ جی ہمیں الیکشنز ہیں اور آپ کے لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا لیں گے تو اس کو روکنے کے لیے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو کچھ مجھ سے ممکن ہوا وہ میں نے کیا اور کوشش کی کہ لوگوں کو یہ احساس ہوئیے اس سڑک پر مجھے بہت رہات محسوس ہوتی ہے جب میں کبھی کوٹلی طرح سے رہات کو آؤں جب یہ لائٹے میں دیکھتا ہوں میں پورے شہر میں اس سسٹم کو بہتر کروں گا میں بلدیہ میرپور کو ٹھیک کرنا چاہتا تھا میں ایم ڈی اے کو ٹھیک کرنا چاہتا تھا میں میرپور والوں کو ان کا حق دلانا چاہتا تھا کہ ابھی میں جب آپ سے باتیں شیئر کروں گا تو انشاءاللہ آپ لوگ اس بات کو اپریشیٹ کریں گے یہ میرا شہر ہے اگر میں یہاں سے الیکٹ رہا ہوں تو میں لوگوں کو جواب دے ہوں کہ یہ کام ہے اس مولے کے اندر میں اپنے دعوے سے اپنے حق سے آپ کے پاس آیا ہوں کہ جی میں آپ کا مولے دار ہوں اور میں اس میار پہ جو عزیزم مونیب نے بیان کے اس پر پورا ادرتا ہوں آپ کو یہ یقیناً خوشی ہوتی ہوگی کہ کسی نے فنگر پوائنٹنگ نہیں کی کہ اس نے کہیں ٹھیک ہے میں پیسے کھائے تو میں میرپور ڈوئرمنٹ آتھارٹی کا ڈریکٹر جنرل چیئرمن رہا ہوں میں چارج منسٹر رہا ہوں اور میں متاثرہ ڈین درجہ اوگل ہوں اور میں آپ کو یہاں یعنی یقین سے بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کوئی ایک انچ جگہ میرپور ڈوئرمنٹ آتھارٹی اگر یہ بات ثابت دیا تو میں شاہ سے چھوڑ کر چلا جاؤں میں نے کوئی ایک جگہ نہیں جس گھر میں رہ تو میں نے خرید کے بنایا اور دوسرا گھر جو ہے وہ بھی میں نے خرید کے بنایا اور نئی تیرہ سال کرائے کے مکان میں رہا جب اللہ نے حمد دی تو اس کو بھی خرید کر دیا اور وہ اپنے گھر میں پندرہ سال پہلے اٹھارہ سال پہلے دو ہزار دو میں جب وہ یہاں آیا تو یہاں پلاتوں کی ریل پیل تھی لوگ جا کے لیتے تھے لیکن میرپور ڈوئرمنٹ آتھارٹی میں نہ وہ گیا نہ میں گیا اس لیے یہ حق اور انصاف کی بنیاد پر یہ تقسیم نہیں اور ایک مافیا تھا جس سارے سسٹم کو میں نے کوشش کی اس کو بریک رون ٹائم بہت کم تھا اور بیرو پیسی کے جو کلچز تھے ان کو شیکل جو سے توڑنا بڑا مشکل تھا اگر موقع ملا تو بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کروں گا پر ایک عام آدمی کی جو متاثرہ ڈیمہ اور جو اس میرپور شہر کا رہنے والا ہے اس کو اس کا حق ملے وہ گھر بنائے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے آجی صاحب جا رہے ہیں آجی یوسف صاحب یہ تو مجبوری سے آکے وہاں رہے ہیں اگر ریاست ان کو بہتر جگہ آفر کرتی یہ اب ہم نے سڑک بنائی ہے وہاں تک وہاں تو ایمبلیس نہیں جاتی فائر پرگیٹ جاتی ہے ایف ٹو کی کچھی عبادی دیکھ لیں یہ ریاست کے شہری نہیں ہے ان کا پورا حق نہیں ہے ان کو بھی ملنا چاہیے اس کے لئے بھی انشاءاللہ کریں گے بات بہت نمبی ہو گئی میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بلخصوص آجی گلاب دین صاحب اور آجی برس صاحب تشریف دائے بعد میں اور انہوں نے بھی میری حمایت کا اعلان کیا رحمانی برادی سے بھی لوگ آئے پوریشی برادی سے جن کا ذکر تھا اور جس کو بعد میں ذکر کر رہے ہیں ان کا بھی اور عام تمام اہلِ مولا کا میں ویسے سمیتا ہوں کہ یہ تفریق شناخت کے لئے ہے یہ تفریق اس لئے نہیں ہے کہ ہم کوئی جھاٹ ہے تو بہتر ہے راجہ ہے تو بہتر ہے یا پوریشی ہے تو بہتر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرما دیا تھا کہ جو فضیلت کس کو آصل ہوگی بہتر کون ہوگا اور وہی میار ہے کوئی دوسرا میار نہیں ہے میں ایک اور بات بھی ات کر دوں کہ ہم نے ختم نبوت بل پاس کیا ہم نے قادیانیت کے اوپر امتنائے قادیانیت کا بل پاس کیا ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا لازمی قرار دیا یہ تینوں کان اس اسیمبلی میں جس کا مہمی ممبر سار میں نے فیل دیا حرمت رسول کے پاسبان حرمت رسول کے لیکن یہ نہیں رکھتا ہے نہ وہ مسلمان ہے اور نہ میں تو انسان بھی سمجھے کہ نہیں ہے شاید کہ بھئی اتنی بڑی ہستی ہے دنیا میں میں نے غیر مذہب کے لوگوں کو دیکھا بہت اعترام سے نام لیتے ہیں کیونکہ جو ان کے جو انگریزوں نے اور دوسرے مذہب کے لوگوں نے ان پر کتب لکھی ہیں اور دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس بڑی اس شخصیت کے اور مالک تھے جس کو اللہ نے اپنا محبوب قرار دیا میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس پر بات کرنے والے میں آخر میں آپ سب کا بیعت شکردار ہوں بات پھوڑی لمبی ہو گئی تفصیل سے ہوئی لیکن میں انشاءاللہ کوش کروں گا کمیٹی بنا کے ان سب لوگوں کو بٹھا کے کوئی ان کی باتیں کامل سٹریٹیجی نکالیں جس کو لے کر آنے آگے چلیں میں تمام احباب کا شکردار ہوں شیخ منظر اببہ افتاب صاحب نظر نہیں آرے میرے خیرد ابھی میرے ساتھ ہی آئے تھے اور باقی احباب جو یہاں تشریف لائے میں سب کا فردن فردن تمام برادریوں کا تمام لوگوں کا جو یہاں تشریف لائے نوجوانوں کا بڑوں کا اور اپنی بہنوں کا اگر کئی سن رہی ہیں بیٹیوں کا شکردار ہوں آپ نے مجھے سنا اور آپ موقع جبہ شکردیا موسیقی